جعوید اختر کی لاہور میں پاکستانیوں کے خلاف متنازہ گفتگو البوشن نوروے ابنندن مصر سے پاکستان نہیں آیا تھا جعوید اختر کو آخر ویزا کس نے دیا؟ مصنف شار اور نگمہ نگار جعوید اختر گزشتہ دنوں لاہور میں سجے فیس فیسٹیول میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے فیس فیسٹیول میں اپنے سیشن کے دوران انہوں نے پاکستانیوں کے خلاف متنازہ گفتگو کی جس پر وہاں موجود شرکہ بھی تعلیوں بجاتے رہے اب سوشل میڈیا پر جعوید اختر کا ایک کلپ تیزی سے گردش کر رہا ہے جس پر بھارت میں بھارتی اپنے انداز سے اس پر تفسرے کر رہے ہیں جبکہ پاکستانیوں میں شدید غموز سے کی لہر دوڑ گئی ہے وارل کلپ میں جعوید اختر کہتے ہیں کہ یہاں میں تکلف سے کام نہیں لوں گا ہم نے تو نصرت فتح علی خان کے بڑے بڑے فنکشن کیے مہدی حسن کے بڑے بڑے فنکشن کیے آپ کے ملک میں تو لطا مگشکر کا کوئی فنکشن نہیں ہوا اس بات پر انہیں سامین کی جانب سے خاصی داد ملی مگر اسی کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ چلیے ہم ایک دوسرے کو الزام نہ دیں اس سے حل نہیں نکلتے بات یہ ہے کہ آج کل جو اتنی گرم فضاء دونوں ملکوں کے مابین ہے وہ کم ہونی چاہیے جعوید اختر مزید کہتے ہیں ہم ممبئی کے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہمارے شہر پر کیسے حملہ ہوا تھا وہ لوگ نوروے سے تو نہیں آئے تھے نہ مصر سے آئے تھے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو شکایت ہندوستان کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے اداکار شان شاہد نے اس پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کو گجرات میں مسلمانوں کے قتل کا تو پتا ہے لیکن یہ خاموش ہیں یہ صاحب پاکستان میں ممبئی حملوں کے ملزمان کو ڈھونڈ رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اس کو ویزا کس نے دیا اجاز اسلم نے بھی جعبید اختر کی گفتگو سے متعلق اپنا رد عمل دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو مسئلہ کشمیر پر روشنی ڈالنے سے اعتراض ہے اگر آپ کو پاکستان سے اتنی نفرت ہے تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ہم پھر بھی آپ کو باحفاظت طریقے سے واپس جانے دیتے ہیں یہی آپ کی بے اقلی کے لیے ہمارا جواب ہے ایک سارف نے جعبید اختر کو ماضی یاد دلا دیا اور کہا کہ دولپ کمار، دیوانند، ونود خنہ اور ریکھا جیسے کئی صفیہول کے کلاکار پاکستان آئے اور ہم نے ان کو ہمیشہ دل و جان سے پیار دیا اور عزت دی متعدد سارفین نے فیس فیسٹیویل کے تماشائیوں کی جانب سے جعبید اختر کی حرزہ سرائی پر تعلیہ بجانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ پاکستانی لوگ اپنے ہی ملک کے خلاف بات پر اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں تنزیہ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانیوں نے تو کمال ذرف پایا ہے ایک سارف نے لکھا کہ جب آپ لاہور میں نفرت پھلا رہے تھے تو لگتا ہے آپ بھول گئے کہ کلبوشن بھی نوروے کا نہیں تھا اب انہندن مصر سے پاکستان نہیں آیا تھا اگر آپ اپنا ہوم ورک کر لیتے تو بہتر ہوتا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے